آپ دیکھ رہے ملک کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا نیوز چینل سچائی نیوز ہمارے عوام ہیں وہ جوڈیشری میں جانے کے بجائے اس عمر پر ترجیح دیتے ہیں کہ ہم یہاں پر والنٹری سرداروں یا وڈیروں کے پاس اپنا فیصلہ کروا کے مسئلہ حل کروائیں اور جوڈیشری میں جا کے فنسنے سے بہت احتیاط کرتے ہیں دور بھاگتے ہیں اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں اس کی مین وجہ تو یہ ہے کہ ہماری عدالتوں میں جو فیصلے ہوتے ہیں اس میں بہت تاخیر ہوتی ہے تاخیر کی وجہ سے پھر دشمنیاں اور بڑھتی ہیں اگر قتل کیے ہوئے ہیں تو پھر اور قتل ہوتے ہیں کیونکہ فیصلہ نہیں ہوتا سزا نہیں ملتی ان کے وجوہات بہت اور بھی ہیں کیسز کی تعداد بہت زیادہ ہے وہ کلا ڈیلے کراتے ہیں پھر ڈیلے ہوتی ہے کوٹو میں تو پھر وہ لوگوں کا اعتماد پھر وڈے روں اور سرداروں میں آ جاتا ہے کیونکہ وہاں کوئی ایک ڈسپوزل ہو جاتا ہے کیس کا وہاں وہ باتیں سن کے راجونی جس کو کہتے ہیں سندھی میں راجونی فیصلہ ہو جاتا ہے اور وہ کافی پرانی دشمنیاں بھی ایک دن میں ختم ہو جاتی ہیں اور لوگ شیر و شکر ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ کوٹو میں جانے کے بجائے لوگ پرفر کرتے ہیں کہ ہم سرداری یا جرگہ سسٹم میں بیٹھ کے جو پرانی روایات ہیں اس کے بطابق فیصلے کرائیں اور آپس میں جو بھی اختلافات وہ ختم کرا دیں تو سر یہ پھر عوام کو جب ریلیف میں ملتا ہے ان وڈیروں سے یا پھر یہ جرگہ سسٹم ہے ان سے عوام کو ریلیف میں مل جاتا ہے تو کوٹ میں اس کے اوپر پابندی کیوں لگائی جاتی ہے بار بار اور وڈیرے فیصلے نہیں کر پاتے آزادی سے وہ پابندی کیونکہ یہ کوئی لیگل تو نہیں ہے نا یہ ایک روایت ہے پرانی وہ چلتی ہے ہائی کوٹ نے اس پر سپریم کوٹ نے پابندی لگائی تھی دروائیت تو یہ چلتے رہتے ہیں ابھی پابندی کے باوجود بھی ہو رہی ہے ابھی اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا ہے پابندی کا یہ تو ہوتے رہتے ہیں اور اس سے نقصانات کم ہیں فائدے زیادہ ہیں تو سر یہ کوٹ میں بھی سننے میں آیا کہ کوٹ میں بھی اس طرح کی کوئی کمیٹی بنائی جاتی آخر میں اگر دو پارٹیاں متفق ہو جائیں کہ ہم فلان آدمی کے پاس یہ اپنا مسئلہ لے کر جائیں گے اور وہ ہمارا تصفیہ کرے تو کوٹ بھی ان کو آرڈر شاید دیتی ہے کہ آپ جائیں بھی بلکل ہے ابھی یہ تو ساری دنیا میں اس کو فروغ مل رہا ہے اس بات کو کمیٹیاں قائم ہیں اور وہ کیسز ان کے پاس بھیجے جاتے ہیں ریکنسیلیشن ہوتی ہے اور یہ کوٹ اس کو چاہتی ہے کہ یہ ایسا ہو کیونکہ لمبار لٹیگیشن ہونے کے بجائے یہ آپس میں لوگ بن جائیں اور کیس کا فیصلہ ادھری ہو جائے آپس میں بن کے ختم ہو جائے معاملہ زیادہ کوٹوں میں آنے کی ضرورت نہ پڑے تو یہ تو اس کو انکریج کر رہی ہے ہماری کوٹ تو یہ سارا ناظرین کو آپ بتانا پسند کریں گے اگر ہم بھی چاہیں گے کہ ناظرین کو بتائیں کہ یہ جو شریعہ کوٹ ہے تو یہ سپریم ہے یا سپریم کوٹ جو ہے وہ سپریم ہے شریعہ کوٹ الگ ہے وہ سپریم کوٹ سے اس کا واسطہ نہیں ہے شریعہ کوٹ آئین میں اس کا ایک الگ چپٹر ہے اس کے مطابق شریعت کوٹ کی اپنی جورسڈکشن ہے اس کی اپیل جو ہے وہ سپریم کوٹ کی ایک بینچ ہوتی ہے شریعہ اپیلٹ بینچ صرف وہ سن سکتی ہے سپریم کوٹ تو ہے تو وہ اسی سپریم کوٹ میں لیکن وہ ایک بینچ بنتی ہے جس میں علماء دو ہوتے ہیں باقی سپریم کوٹ کے جج ہوتے ہیں وہ بل کے اپیل سنتے ہیں سر یہ آپ چونکہ گھڑیا سین سے تعلق رکھتے ہیں اور ڈسٹک شکارپر کو یہ عزاز ہے کہ آپ جیسی شخصیت یہاں سے بلانگ کرتے ہیں تو یہ جو آج کل تازہ ایشو چل رہا ہے شکارپر میں یہ کرسچن آئی ہاسپیڈل ہے جس کو کرسچن کمیونٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو ہم پلات کر کے پلاتنگ کر کے اس کو ڈونٹ کریں اپنے کسچن کمیونٹی کو حالانکہ یہ پرپرٹی ٹرسٹیڈ ہے اور شہری سرابہ احتجاج ہے تو اس حوالے سے آپ کیا آپ کی رہا ہے مجھے اس کا بیگ گراؤنڈ کا تو اتنا پتہ نہیں ہے ایکٹیول نمی نکاغذات دیکھیں کیا اس کی پوزیشن ہے لیکن اگر یہ ٹرسٹ کی پرپرٹی ہے تو اس کو تو مسمار نہیں کیا جا سکتا اور اس کو تو کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا اگر یہ سو سال سے زیادہ عرصے سے یہ ہاسپیٹل رہی ہے سر ہلری ہالینڈ آئے ہاسپیٹل ہے بہت مشہور وہ ایک سو سال سے زیادہ عرصے سے یہ یہ ادھر رہے اسپتال اور اس کو اسی تصرف ملایا جائے اس کو ختم کر کے دکانیں بنا کے اور یہ کام تو نہیں ہو سکتا بہت شکریہ سر آپ نے ہمارے لئے ٹیم نکالا سچائی نیوز کے لیے مہربانی آپ کی بڑی مہربانی آپ نے یہ سر آپ سچائی نیوز کے حوالے سے کچھ الفاظ آپ اگر کہنا چاہیں سچائی نیوز چینل آپ دیکھتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہوں گے تو اس حوالے کے کیا پراگریس سے سچائی نیوز کی اچھا کام ہو رہا ہے یا کوئی اور اس میں کوئی ہے نہیں میں تو حیرت ہے مجھے کہ یہ ایک لوکل چینل ہو کے اور آپ نے اتنی محنت کی ہے اکیلے ہو کے اور پورے یہاں کی جو مقامی خبریں ہیں اتنا جلدی آپ پہنچاتے ہیں لوگوں تک اور بالا اختیاری وارنوں پر ان کو پتا چل جاتا ہے ہر ایک چیز کا لمح لمح یہ میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں آپ بڑی خدمت کر رہے ہیں بہت شکریہ خیر ناظرین مزید خبریں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سچائی نیوز آپ ہماری خبریں کسی بھی وقت یوٹیوب ٹویٹر اور فیس بک پیج پر سچائی نیوز اسپیل ہے س اے سی اچ اے آر اسپیس این ای ڈی وی ایس لکھنے کے بعد سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں